ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں لیمبر ایجنسی کے تمام ناظرین لیمبر ایجنسی کے تمام ویوئرز اور لیمبر ایجنسی کو میں بارک بات دوں گا کہ ان کے ون ملین سبسکرائبر ہو گئے ہیں یہ آج رمضان مقدس کا مہینہ کا دوسرا عشرہ ختم پہ ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور یہ رمضان مقدس کی اگر ہم تاریخ دیکھیں اس میں تاریخیں دیکھیں تو صرف رمضان مقدس عبادت کا مہینہ ضرور ہے روزے کا مہینہ ضرور ہے تمام عبادتوں کا مہینہ ضرور ہے لیکن اگر ہم رمضان میں دیکھیں اسلامی تاریخ میں بڑی شخصیات کی ولادت بھی ہوئی ہے اور شہادت بھی ہوئی ہے حضرت بی فاطمہ کا یوم اس دن آتا ہے حضرت امام حسن کا یوم آتا ہے حضرت بی فاطمہ کا یوم آتا ہے جنگ بزر اسی مہینے مقدس مہینے میں ہوئی ہے بڑی مقدس تاریخ اس مہینے میں ہے انہی میں سے ایک مقدس تاریخ اکیس رمضان ہے جسد مولا کائنات مشکل کشاست کی شہادت کا دن ہے حضرت مولا کائنات کے بارے میں ان کی شان بیان کرے تو کسی شخص کی شان ان کا مقام یا اس کے نصب کے تعلق سے ہوتا ہے یا اس کے حسب سے نصب وہ کہتے ہیں کہ یا اس کے دادا یا پردادا اتنے آلہ و بلند والے ہو تو اگر ہم مولا علی کا نصب دیکھیں تو مولا علی کے دادا اور حضور کے دادا ایک ہے مولا علی کے پردادا حضور کے پردادا ایک ہے حضور کا نصب مولا علی کا نصب ایک ہے حضور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم چلے کے مستق جتنی بھی میری پشت ہے سب میں سے کوئی گنے گار نہیں تھا سب پاک سارفہ اللہ والے تھے تو شان حضرت مولا کائنات کی ایسی نصب والا دنیا میں کون ملے گا کتنی شان والے نصب والا ہیں حضرت مولا کائنات کا اگر نصب کی بات کریں اب دیکھیں نا لوگ اس زمانے میں پیدا ہوتے تھے یا دادا کیا پیدا ہوتے تھے یا نانا کیا پیدا ہوتے تھے یا اپنے گھر میں پیدا ہوتے تھے لوگ بندوں کے گھر میں پیدا ہوتے تھے لیکن شان حضرت مرتضیٰ کی وہ بندوں کے گھر میں نہیں بلکہ خدا کے گھر میں پیدا ہوئے وہ شان ہے مولا کائنات کی اور جب کعبیں پیدا ہوئے تو لوگ جب بچے آنکھیں کھلتے ہیں تو اپنے ماں کو دیکھتے ہیں یا جو دائی لگی رہتی ان کو دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی شان ہے حضرت مولا کائنات کی نہ انہوں نے ماں کو دیکھا بلکہ دیکھا تو چہرے ودہا کو دیکھا جس کے حسد کے بارے میں حضورت خود خدا بیان کرے اس کا دیدار کیا مولا کائنات وہ شان ہے مولا کائنات کی ایسا نصب والا ایسی نسبت والا کون ملے گا کہ حضرت علی کی اگر بات کرے تو ان کی بیوی جیسی حضرت آدم سے لے کے حضور تک حضور سے کے بعد تمام امت آئی قیامت تک جو حضرت مولا کائنات کی جیسی بیوی تھی ویسی بیوی کسی کو مل نہیں سکتی جیسے ان کے بیٹے تھے جب حضور نے چار سال کی عمر تھی حضور نے کہہ دیا تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں وہ شان نسبت والی مولا کائنات کی ایسی نسبت کہاں ملے گی جن کی صحبت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جن کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جن کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہا اگر میں علم کا شہر تو اس کا دروازہ علی ہے علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے اور مولا کائنات فرماتے ہیں بسم اللہ کے بے کے نیچے کے نکتہ وہ میں ہوں اور خواجہ حسن بسرین فرمایا اس بسم اللہ کے بے کے نیچے کے نکتے میں تمام کائنات کا علم ہے اب اس نکتے میں اگر ذکر کرنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا یہ فقط تو ایک کالا نکتہ ہے اس میں تمام کائنات کا علم کیسے آ سکتا ہے اس میں پوری دنیا کا علم کیسے آ سکتا ہے یہ تو تنہا ایک نکتہ ہے تو میرے عزیزوں دوستو ایک میں اگزیمپل دوں گا کہ آپ کی آنکھیں اب ان آنکھوں کو کسی انپڑ کے پاس جائیے اور کہی کہیے کہ آپ کو آنکھوں میں کیا نظرار ہے وہ تو یہی کہے گا کہ آپ کے آنکھوں میں ایک اندر ایک کالا نکتہ ہے اس کے باہر دیکھیں گے استفیدی ہے اور کچھ نہیں ہے لیکن کسی آنکھ کے دکٹر کے پاس جائے تو وہ کہے گا آپ کے آنکھ میں یہ سیلز بھی ہیں آپ کے آنکھ میں ریٹینا بھی ہے آپ کے آنکھ میں پیوپل بھی ہے آپ کے آنکھ میں آئیریز بھی ہے تو پتا چلا کہ ایک انپر نے دیکھا وہ تو کہہ رہا ہے کچھ اس میں صرف کالا نکتہ ہے اور ایک آنکھ کے دکٹر نے کہا تو وہ بتا رہا ہے کہ اتنی پارٹیکلز ہیں اتنے سلز ہیں اس کو نظر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس نے آنکھ کا علم حاصل کیا ہے اس نے آنکھ کو غور سے دیکھا ہے تو ویسا ہی اب کسی انپڑ کے پاس جاؤ اور کہو با کے نیچے کے نکتے میں کیا نظر آ رہا ہے وہ کہہ گا سی مجھے کالا نکتہ نظر آ رہا ہے لیکن کسی اللہ والے کے پاس جاؤ اور کہیے کہ با کے نیچے کے نکتے میں کیا نظر آ رہا ہے اللہ والا یہی کہے گا مجھے تمام کائنات کا علم نظر آ رہا ہے وہ با کے نوچے کا نکتہ ہے اب مولا کائنات کے علم کی بات کریں تو خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی کہہ دے کہ قرآن کی تفصیل لکھ دیئے تو مجھے ستر ہزار اوٹھ لگیں گے صرف قرآن کی تفصیل لکھنے میں وہ شان ہے مولا کائنات کی وہ شان علم ہے علم کی مولا علی کا اتنا افضل علم ہے کہ لوگوں نے جب سوال کرتے تھے مولا علی کھٹ سے جواب دے دیتے تھے تو لوگوں نے بھی کہا اے علی آپ اتنا جلدی جواب کیوں دے دیتے ہیں تو مولا علی سوال پوچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلی ہے انہوں نے کہا ایک ہاتھ میں پانچ ہے دوسرے ہاتھ میں بھی پانچ ہے تو مولا علی نے کہا کہ تم رکھ کے کیوں جواب نہیں بھی ہے تم نے سوچا کیوں نہیں تم نے گنا کیوں نہیں کہ یہ تو سب کو معلوم ہے میں روز اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں کی پانچ انگلی ہے تو ویسے مولا علی نے جواب دیا کہ ویسے جیسے تمہیں انگلی اپنی انگلی کا ان ہے ویسے مجھے علم باطن بھی ہے علم ظاہر بھی ہے اور پھر اس کے بعد حضور نے بھی ایک مقام پر فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے اب دیکھیں توجہ ہو علم کا شہر کا اور حکمت کا گھر کا ہاں کیونکہ اس شہر میں انسان کہیں سے گھوس سکتا ہے لیکن گھر میں گھوس نہیں سکتا اس کو دروازہ سے آنا چاہیے دروازہ ہی سے آ سکتا ہے اور حکمت نبی ہونے کے پہچان ہے حکمت ولی ہونے کے پہچان ہے حکمت میں صبر آتا ہے حکمت میں تقویٰ آتا ہے اسی سے ولی کی پہچان ہے تو اگر کسی کو حکمت حاصل کرنی ہے تو وہ جب تک علی کے وسیلے سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا وہ اللہ کا ولی ہوئی نہیں سکتا اس میں ایک شہر علی نہیں ہے محبت علی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور خود حضور نے فرمایا کہ علی جو تم سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا جو تسے بغز رکھے گا وہ منکر ہوگا کہ آج بھی آپ دیکھیں حضرت مولا کائنات کی شان تو حضور نے بہت فرمائی حضور نے بڑے بڑے مقاموں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا بڑی شان بیان کی لیکن آج ہم لوگ کہیں کہ اتنی شان بیان کر لی لیکن کچھ لوگ ہیں حضور مولا علی کو نہیں مانتے ارے آپ حضرت مولا کائنات پہ اگر دیکھا جائے اتنا ظلم ہوا ان کی آل پہ ظلم ہوا آلِ حسن پہ ظلم ہوا آلِ حسین پہ ظلم ہوا کیا ان اس وقت ان کا دماغ اندھ ہو چکا تھا کہ جب مولا کائنات فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے اس سے پہلے کا واقعہ بتاؤ کہ حضور نے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ایک بار میں بہت بیمار تھا تو حضور نے کہا کہ علی تم تو بہت بیمار ہو تو میں نے کہا یا رسول اللہ شاید میرا انتقال کا وقت آ گیا حضور نے فرمائے اے علی تم ابھی انتقال نہیں کرو گے تمہارا انتقال تب ہوگا جب تمہارے سفید داڑی خون سے رنگ جائے گی خون سے جب تمہارے سفید داڑی رنگ جائے گی تب تمہارے انتقال ہوگا حضرت مولا کائنات کہتے ہیں پھر اپنے مسجد میں آتے اپنی داڑی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے تم کب رنگین ہوگی تم کب رنگین ہوگی مولا علی کے چاہنے والی آتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت علی آپ کو تو دشمنوں سے خطرہ ہے سب نے آپ کو ماننے کا پلان بنایا ہے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا ہے ہم آپ کی سرکشہ کریں گے ہم آپ کو گاہت کریں گے تو مولا علی نے کہا سنو مجھے دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے وہ تو حضور کی اسلام کو پھیلانا تھا تو میں دنیا میں ہوں میں دنیا میں رہنا پسند نہیں مجھے اپنے رب سے ملنا ہے اور وقت تھا فجر کا مولا علی سجدے میں گئے مولا علی سجدے میں گئے اور پیچھے سے ایک شخص آیا مولا علی کو قتل کرنے ان کو شہید کرنے اب اس کا آنڈی نہیں تھی اس کا دماغ اندہ تھا یہ وہی شخص تھا جس کو مولا نے میرے حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اسکالی مولا یہ وہی گھر کے تھے جن کے لئے سورہ تدھیر اتری وہ وہی گھر کے تھے جس کے لئے حضور نے فرمایا کہ علی تمہارا گھر جنت تمہارا گھر میرے گھر کے پاس ہوگا یہ وہی تھے جن کے بیٹوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنہی جنتی جوانوں کے سردہ تھے اس کا اندھا ہو چکا تھا اس وقت خالجیوں کا دماغ اندھا ہو چکا تھا کہ ان کے سمجھ میں نہیں آرہا تھا حضور کا فرمان نظر انداز کر دیا کہ حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ علی وہ بھول گئے تھے کہ سجدے میں وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں تھی ذل فکار نبی سجدے میں تو وہ تھے جس کی دکتر مفتفہ جس کی دلہنے بنی جن کے بیٹوں سے نسل نبی چلی وہ علی سجدے میں تھے جس کے بارے میں فرمایا ہے پیارے نبی اس کا مولا ہمیں اس کا مولا علی وہ سجدے میں تھے ان کا دماغ اندھا ہو گیا تھا انہوں نے تلوار اٹھائے مولا ایک کائنات کے سر پہ مارا مولا ایک کائنات کا خون خون سے لکپت داڑی ہو گئے تمام لوگ دوڑے اور سر پہ پٹی سر پہ پٹی باندھنے لگے جب سر پہ پٹی باندھا تو مولا علی تو ان کا دشمن تھا تو اس نے کہا کہ سنو سنو تم تم ان کو پٹی باندھو تب ہی علی زندہ نہیں رہ سکتے وجہ یہ ہے کہ اس تلوار کو جو میں لائے ہوں چالیس دن تک میں نے زہر میں ڈوبو کے رکھا تھا وہ ظلم ہوا ہے آلِ علی پہ وہ ظلم ہوا ہے آلِ حسن پہ ظلم ہوا ہے آلِ حسین پہ ظلم ہوا ہے اماموں پہ ظلم ہوا ہے ان کو شہید کر کے کہیں پیر پہ ٹانگ دیا جاتا تھا ان پہ ان کو شہید کر کے گھوڑوں پہ لدوا کے گرہوں پہ لدوا کے ٹہلائے جاتا تھا ان پہ اتنا ظلم ہوا ہے آلِ حسین پہ ظلم ہوا ہے یہ اسلام ہمیں اہلے پید اتحار کے خون سے ملا ہے ابھی آپ دیکھ لیں فیمام حسین تک شہدت نہیں ہے امام جاناللہ عبدین امام باقر امام جعفر پہ جو ظلم ہوا ہے ارے آپ سوچ لیں جس ممبر پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جس ممبر پہ ان کے نانا کھڑے ہو اسی ممبر پہ کھڑے ہو کہ مولا کائنات کو گالی دی جاتی تھی مولا علی کو برا کہا جاتا تھا تو سوچیں کیا بیٹی تھی لیکن قربان جائے آلے علی کی صبر پہ کی آلے علی کے صبر پہ کیونکہ ایسا صبر تھا ایسا تقویٰ تھا کہ اپنے بابا کی برائی بھی سن کے چھپ تھے لیکن اگر کوئی ان کے پاس آ جاتا تو محبت سے بولتے حضرت زین العبدین ایک بار لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے تو ان سے فرمایا کہ آپ بتائیے آپ بتائیے آپ نے مجھے پہچانا نہیں تو ان نے کہا میں نے تم کو پہچانا تم وہی ہو کہ جب میرے مولا کے ساتھ جنگ تھی میرے دادا کے ساتھ جنگ تھی تب بھی تم ساتھ میں تھے جب میرے بابا حسین کو شہید کرنے میں تمہارا ہاتھ تھا تو انہوں نے تو اس آدمی نے فرمایا کہ جب آپ کو معلوم تھا جب آپ کو معلوم تھا کہ میں نے آپ کے بابا کو شہید کیا ہے تو آپ مجھے کھانا کیوں کھلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے در پہ آئے تھے وہ تیرا صورت تھا تو آج ایک آلے علی کے آئلے رسول کی در پہ ہے میرے عزیزوں دوستوں تو میں کیوں نہ کہوں کیوں نہ کہوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا حضرت اکرامی وہ شہادت مولا کائنات یہ آج کی تاریخ میں ہم جو پریشانیوں سے گزر رہے ہیں جو دکتیں آ رہی ہیں جو پریشانی آ رہی ہیں تو اب ہمارا ایک ہی سہرہ آئے کس رمضان کا دن آ رہا ہے ہم اس میں مولا کائنات کے وسیلے سے خدا سے مانگے ہمارے پاس اتنی عبادتیں نہیں ہیں کہ ہم جہے اپنی عبادتوں کو پیش کر پائیں ہم خدا ہم سے اگر عبادتیں مانگے گا تو ہم کیا پیش کر پائیں گے کہ ہم زہر چھوڑ دیتے ہیں اثر چھوڑ دیتے ہیں ہم سے روزے مانگے گا تو ہم روزے چھوڑ بھی قضا ہو رہے ہیں ہماری عبادتیں قضا ہو رہی ہیں ہم آج اس مشکل میں اسی لیے ہیں ہم تیرے حبیب کو ماننے والے ہیں جس کے لیے تو نے سورہ تدھیر کو نازل فرمایا اس اہلِ بیعت اتحار کے غلام ہیں تو عزیز و دوستو ہم اگر میرا دعویٰ ہے کہ اگر محبت سے اگر حضور اور آلے رسول کے صدقے میں حضور مولا کائنات کے صدقے میں ایک اس رمضان کو دعا کریں گے فاتحہ کریں گے تو اس وبا جو کرونا وائرس پھیلی ہوئی ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں نجات فرمائے گا اور مولا کائنات سے جب کوئی شخص پوچھتا تھا کہ مجھے اگر روٹی چاہیے تو کہتے تھے اس تقفار کرو ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ بتائیے مجھے بیٹا چاہیے تو کہتے جا کے اس تقفار کرو تو ہمیں بھی ہے کہ مولا علی سے دعا کریں اس تقفار کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ